بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة و سلام علام اللہ نبی جب آدھا پچھلی مرتبہ ہم نے رسمن جو ہے وہ اس اصل منطق تہر کا آغاز کیا تھا دو تین شیر سرسری طور پر پڑھ کر آج ہم ان دو تین شیروں کو بھی دورا لیتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے علامتی نظام کو تھوڑا سا ابتدائی طریقے پر سمجھ لیں تاکہ ہر موقع پر ہر کیریکٹر کی علامتی معنیویت کو نہ کھولنا پڑے اس سے ڈسٹرائپشن ہوتی ہے منطق تہر کا بیسک تھیم ہے حق کو پانا مارپت کے ذریعے سے بھی مشاہدے کے اسلوب میں بھی یعنی حق کو اس طرح پانا کہ شعور بھی اپنی منزل کو پہنچ جائے اور وجود بھی جو ہے وہ اپنے مقصود کو حاصل کر لے تو یہ اس کا میجر تھیم ہے یا بیسک تھیم ہے اور اس کے تمام تھیمز اصل میں اسی مضمون کی شاقیں ہیں دوسرا یہ کہ اس کے جو بڑے کریکٹرز ہیں وہ پرندے ہیں پرندوں کو مطلب پرندوں کو کردار بنانے کی وجہ یہ ہے کہ پرندے زمین اور فضا دونوں سے معنوس ہوتے ہیں یعنی پرندے چل بھی سکتے ہیں اڑ بھی سکتے ہیں تو پرندوں میں جو ایک بلندی کو حاصل کرنے یا بلندی کی طرف ایٹریکٹ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے فطری اس کو یہاں کیریکٹر بنایا گیا ہے ان پرندوں کو حق کی تلاش میں سفر کرنے والوں کا اور حق کی تلاش کا سفر ہوریزنٹل نہیں ہوتا فارم ٹو فارم نہیں ہوتا بلکہ فارم ٹو ایسنس ہوتا ہے جس کے لیے فارم کو بار بار بدلتے ہوئے بالآخر چھوڑنا پڑتا ہے حق کا سفر کسے کہتے ہیں جو فارم سے شروع ہوتا ہے ٹرانس فارمیشن کی قوت سے جاری ہوتا ہے اور فارم لیس نیس پر ختم ہوتا ہے ٹھیک یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے تو پرندوں میں کیونکہ پرواز کی جہت ایسی ہوتی کہ آپ اس پرواز کو سمجھیں کہ پرندے ایک ایسی بیسک صلاحیت کے فطری طور پر مالک ہوتے ہیں جو متلاشی حق کو سیلف ٹرانسینڈنس کے لیے درکار ہے حق کو وہ ہی پاسکتا ہے جو خود کو چھوڑتا چلا جائے تو پرندے کی پرواز کی اگر آپ علامتی معنیویت جو ہے وہ ایک تصویر کی شکل میں پینٹ کریں تو وہ ایسا لگے گا کہ پرواز میں پرندہ سب سے پہلے خود کو چھوڑ لائے یعنی اس کی پرواز کا ہر مرحلہ خود اس کے لیے اس سے اوپر ہو جانے کا مرحلہ ہے تو سچ حق کی طرف پرواز ہو تو پرندے کا سایہ جو ہے وہ اپنے اوپر پڑتا ہے اپنے نیچے نہیں پڑتا ہے تو یہ ہے اور دوسرے یہ کہ اس کا جو اصل کردار ہے یا اس پورے قصے کی کا جو مرکزی کردار ہے وہ سی مرخ ہے سی مرخ تو سمجھتے ہیں سی مرخ کا کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں ہے مطلب ہے اس کو فینکس وغیرہ سے ترجمہ کیا گیا وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے سی مرخ کہتے ہیں حق کی حق کی ایمننس اور حق کی ٹرانسینڈنس دونوں کی پرسونیفیکیشن یعنی حق کا ہر چیز سے بلند ہو جانا بھی پرسونیفائی ہو جائے اور حق کا تمام چیزوں سے ظاہر ہونا بھی پرسونیفائی ہو جائے تو یہ جو حق کی ایک حق کا ایک قانون ہے اپنے آپ کو پرسونیفائی کرنے کا وہ ٹرانسینڈنس اور ایمننس کے اصول پر ہوتا ہے کہیں وہ غائب رہ کے خود کو پرسونیفائی کرتا ہے کہیں وہ حاضر ہو کر خود کو پرسونیفائی کرتا ہے تو سی مرگ ایک خیالی پرندہ ہے خیالی پرندہ ہونے کی کیجہت سے وہ حق کی ٹرانسینڈنس کا ایک سمبل ہے اور سی مرگ ایک لوکیل میں رہتا ہے ایک جگہ رہتا ہے جو جگہ اس دنیا کے جغرافیے میں مشہور ہے تو اس جگہ کی وجہ سے وہ حق کی تشبیح کا مظہر ہے یعنی حق کی ایمننس کا مظہر ہے وہ حق کے حاضر ہونے کا استیارہ ہے تو سی مرگ خیالی ہونے کی حیثیت سے حق کے غائب ہونے کا سمبل ہے سی مرگ کوہ قاف پر کوہ قاف جو روس کے پیچھے واقع ہے وہاں رہنے کی وجہ سے حق کی ایمننس کا استیارہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حق حاضر ہے اب یہ وہ جد و جہد ہے یہ وہ ہفت خان ہے یہ وہ سفر ہے جو تمام کلیسیکل ایپک روایتوں کے این مطابق منطق تیر میں بیان کر کے دکھائی تمام پرانی بڑی شاعری سفر نامے کی طرح ہوتی ہے تاثرات اور تخیلات کا بیان نہیں ہوتی جتنی بھی بڑی شاعری ہے پرانی وہ سب بلا استثناء سفر نامے کی طرح ہے سفر نامہ کیا؟ کہ آدمی اپنے انفس کو ہسٹوری سائز کر رہا ہے آفاق کی واقعاتی حرکت پر غالب آنے یا غالب رہنے کے لیے ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ آغاز کتاب ہوتا ہے کہ مرحبا اے ہدھدے ہاتی شدہ در حقیقت پیکے ہر وادی شدہ کہ اے ہدھد خوش آمدید اے ہدھد مرحبا تو وہ ہے جسے ہادی بنایا گیا ہے ابھی کھولتے ہیں ابھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے ہدھد جسے ہادی بنایا گیا ہے تجھے ہم اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں یہ پرندے گہر ہیں در حقیقت پیکے ہر وادی شدہ تو تو اپنی صورت میں ہماری ہی طرح کا ایک پرندہ ہے لیکن تو اپنی اصل کے لحاظ سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہر وادی کی خبر لا سکنے والا قاصد ہے تو ویسے ہمارے درمیان موجود ہے لیکن ہم جن وادیوں سے بالکل ناواقف ہیں تو ان وادیوں کی خبر نہ صرف یہ کہ رکھتا ہے بلکہ اس خبر کو ہم تک پہنچاتا بھی ہے تو ہادی کسے کہتے ہیں ہادی کہتے ہیں علم میں نہ آسکنے والے حقائق کو جاننا اور پھر حقائق کے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہوتا ہے ہادی ٹھیک ہے اور حدود کی تلمیہی حیثیت سب کو معلوم ہے کہ حدود ایک پرندہ ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا آپ علیہ السلام دور دراز کی خبریں اور اس سے جیسے سپروائزر جیسا کام لیتے تھے جنہوں کو بھی دیکھے دور دور کے علاقوں کی خبریں لے کر آئے اور ملکہ بلکیس کا جو واقعہ ہے وہ حدود کے خبر دینے ہی پر ہوا ہے اس میں درحقیقت کا لفظ دو معنی میں ہے اور دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے مطلب دونوں میں سے کسی معنی کو اگر آپ چھوڑیں گے تو اس شیر کو سمجھنے یا محسوس کرنے یا اس شیر سے بننے والی فضا کا تخیل باندھنے میں کوتا ہی ہو جائے گی درحقیقت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے اور دوسرا یہ ہے کہ صورت میں تو ہدھ ہدھ ہے حقیقت میں تو ہاتھی ہے تو یہ دونوں معنی اس میں بیق وقت مراد ہیں اور ہدھ ہدھ اور ہاتھی شیر کے فن میں تجنی سے سوٹی اور تجنی سے خطی یہ دو استلاحات ہوتی ہیں تو مطلب یہ کہ دو حرفوں کا ایک دوسرے سے ملنا یا دو آوازوں کا ایک دوسرے سے ملنا معنی میں مختلف ہونے کے باوجود تو آپ یہاں دیکھیں کہ ہدھ ہدھ میں ہے کے بعد جو علف آ جائے تو وہ گویا ہدھ ہدھ کے حادی ہونے کی پہلی ضرورت پوری کر رہی ہے یعنی اس کو ورٹیکل بنا رہی ہے اور ہدھ ہدھ میں اس کے بعد جو یہ آئی ہے یہ اس کو ہوریزنٹل بنا رہی ہے علف اسے ہدایت لینے والا بنا رہا ہے یہ اسے ہدایت پھیلانے والا بنا رہی ہے تو اس طرح کی بھی ریائتیں اس کلام میں موجود ہیں اچھا وادی کی بھی ایک علامتی مطلب یار اچھی طرح اس کو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کلام ہے وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جسے پوری طرح دیکھنے کے لیے بلندی کی ضرورت ہو یعنی بلندی پر کھڑے ہوئے بغیر آپ وادی یا ویلی کا پورا نظارہ نہیں کر سکتے تو وادی اس گہرائی کو کہتے ہیں جس میں جھاکنے کے لیے بلند ہونا ضروری ہے تو حقیقت کی پرسیپشن کی یہی دو لازمی خصوصیات ہیں کہ حقیقت کی پرسیپشن گہرائی اور بلندی کو ایک کرے گی حقیقت کی پرسیپشن جڑوہ بچیوں کی طرح ہے یعنی ایک بچی گہرائی ہے دوسری بچی بلندی ہے یہ دونوں جب تک نہیں ملیں گے حقیقت شعور میں داخل ہونا قبول نہیں کرے گی واضح ہے نا تو گہرائی میں بھی خود کو چھوڑنا پڑتا ہے بلندی میں بھی خود کو ترک کرنا پڑتا ہے اے بسرحد سبا سیرے تو خوش با سلیمہ منتق تیرے تو خوش کہ اے حد حد تیرا سبا کی سرحد تک پہنچنا اور سبا کی سیر کرنا کتنا اچھا تھا با سلیمہ منتق تیرے تو خوش اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تیرا پرندے کی بولی بولنا کتنا اچھا ثابت ہوا یعنی اے حد حد تو تو اگر نہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں خارجی طور پر بھی ایک اضافہ نہ ہو پاتا اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں انفسی اور باطنی طور پر بھی توسی نہ ہو پاتی اس کی میں نے شرع اوپر کر دی یہ کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو جلدی جلدی گزر رہے ہیں صاحب سر سلیمہ آمدی از تفاخر تاجورزا آمدی کہ تُو سلیمان علیہ السلام کا رازدار ہے تجھے سلیمان علیہ السلام نے اپنا رازدار بنایا تھا تو اس سے سلیمان علیہ السلام ایسی خبریں منگواتے تھے جس کو دوسروں سے چھپانا مقصود ہوتا تھا تو تُو سلیمان علیہ السلام کا رازدار تھا اس تفاخر تاجورزا آمدی سلیمان علیہ السلام کی رازداری کا شرف ایسا تھا کہ اس شرف کے نشان کے طور پر تیرے سر پہ یہ تاج رکھا گیا ہے حدود کے سر پہ ایک تاج بنا ہوتا ہے تو اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ تاج اس لیے رکھا گیا ہے کہ تُو سلیمان علیہ السلام کا رازدار تھا یعنی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تُو ایک بہت ایکٹیو حصہ تھا اس میں یہ ہو رہا ہے پورا جیسے ایک ڈسکرپشن ہو رہا ہے تو اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ اس منتخب کروں اب دوسرے پرندے کی طرف رخ کر کے سب پرندے کہہ رہے ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ پرندوں کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس میں سب پرندے جو ہیں کوئی جو پرندہ آتا ہے اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں تو ہدھد آیا تو اس کو ان الفاظ کے ساتھ خوش آمدید کا اب ایک پرندہ آیا موسیجہ موسیجہ فاختہ اور کمری کی قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے تو خیخے موسیجے موسا صفت کہ خوش آمدید اے موسیجہ کو اردی میں کیا موسیجہ موسیجہ کو فیلحال فاختہ کہہ لیتے ہیں کہ خوش آمدید اے فاختہ جو موسا کی سپت رکھتی ہے اے فاختہ ہمارے درمیان خوش آمدید کون فاختہ جو موسی علیہ السلام جیسا ایک وصف رکھتی ہے ابھی دیکھتے ہوں کیا صفت ہے خیز موسیقار زندر معرفت اٹھ اور ہمیں معرفت کا ساس سنا موسیقار ایک ایسے ساس کو کہتے ہیں جو باسری سے بڑا ہوتا ہے اور موسے بجایا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیجہ موسی صفت خوش آمدید اور اٹھ اور ہمیں وہ ساس سنا جو حق کی معرفت میں اضافہ کر دے تو ہمیں حق کی معرفت کا نغمہ سنا اور کرد از کیا کہنے یہ کیا کہنے یہ ذرا شیر سنیے گا ہم چو موسی دی دہی آتش زیتور اچھا موسیجہ ابھی اردو کوئی مرادف پتہ نہیں چلا لہٰذا آپ اس کو کوئی ایسا پرندہ سمجھیں کہ جو آگ کو دور سے دیکھ کر اس کی طرف لپکتا ہے اس طرح کا کوئی پرندہ اردو میں ہمیں نہیں معلوم تو اب آپ دیکھیں اب آپ سمجھیں نا موسیجہ کون ہے جو رات میں اڑتا ہے اور جہاں بھی اسے آگ نظر آتی ہے وہ اس طرف لپکتا ہے گاتا ہوا تربنات انداز میں نشاتیہ حال کے ساتھ تو اس لیے اسے موسیٰ صفت کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آگ جب نظر آئی تو اس آگ کی کشش کے نتیجے میں اس آگ کی کشش کو محسوس کر سکنے کے نتیجے میں پیغمبری سے سر فراز ہوا ہے تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو موسیٰ دیدئی آتش زدور کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح آگ کو بہت دور سے دیکھ لیا وہ آگ جو عام حد بینائی سے باہر ہوتی ہے تو اس آگ کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ ظہور جو دل کی آگ سے بھی اجھل ہوتا ہے تو اسے بھی بوجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ظہور کے نظام میں جو ایک مخفی پن پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتے ہوئے بھی خود کو جس طرح اجھل لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اجھل رہنے کی اس شان کو بھی بوجھ لیتا ہے اور اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے کہ تجھے دیکھنے والا اس شان کی کشش محسوس کرنے لگتا ہے یعنی وہ شان کو سمجھ نہیں پاتا لیکن اس کی کشش محسوس کرنے لگتا ہے یعنی بڑا بڑا مسافر کون ہوتا ہے سچا مسافر کون ہوتا ہے جو تماشا دیکھنے والوں کو شریک سفر کر لے یہ علم رکھے بغیر یعنی ان کے اندر یہ علم پیدا ہوئے بغیر کہ ہم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں اس سے بڑا مسافر کون ہوگا جو نامعلوم منزل کو اپنے صدق سفر سے دوسرے کے لیے پر کشش بنا دے ٹھیک ہے نا اور حق کشش پہلے ہے علم بعد میں ہے جن لوگوں نے یہ ترتیب توڑی ہے وہ حق کو نہ پاسکیں حق پہلے کشش ہے پھر علم ہے اب جدید دور میں یہ ترتیب اُلٹ گئے انہوں کا کشش تو صرف اپنی ذات کی ہوتی ہے یا اپنے گھر کی ہوتی ہے یا شیشے کے دروازے کی ہوتی ہے کشش تو اس دائرے سے باہر ہوتی نہیں ہے تو ہمیں تو حق کا علم چاہیے کشش نہیں کشش ہم علم ہو جانے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ محسوس کریں یا نہ کریں یہ بلکل اُلٹ دیا ہے تو اسی وجہ سے نہ کشش ہے نہ علم تو کہہ رہے ہیں کہ تُو نے موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح دور سے آگ کو دیکھ لیا کون سی آگ وہ آگ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے جلال اور اپنی رحمت دونوں کو یقجہ کیے ہوئے ہیں آگ میں اس آگ میں یعنی آتشِ تور میں اللہ کا جلال یقجہ تھا اس کے جلانے اور اس کی حرارت کی صورت میں اور اللہ کی رحمت ظاہر تھی اس کے روشنی پھیلانے کے ماحول میں تو آگ روشنی پھیلاتی ہے تو اللہ کی مظہرِ رحمت ہے لیکن وہی روشنی پھیلانے والی آگ جلانے کی قوت بھی رکھتی ہے تو اس جہت سے وہ اللہ کا مظہرِ جلال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیغمبر کو پیغمبری دیتے وقت اپنے جلال اور اپنے جمال دونوں سے ایک ہی لمحے میں معنوس کرتا ہے ایک ہی کلمے میں کشش کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوا ہو تو تو نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگ کو دور سے دیکھ لیا لا جرم موسی جئی بر کوہ تور تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ تو کوہ تور کا پرندہ ہے مطلب تیرہ تیرہ نشیمن ہی کوہ تور ہے تو اس پرندے کی شان آپ دیکھئے کہ جس کا نشیمن کوہ تور ہو تو اور کسی کی تعریف کرنے میں یہ ایک انداز دیکھئے کہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں حق کی طرف کا سفر درپیش ہے کیونکہ حق کی تلاش کا جذبہ ہمارے اندر اُبھر کر ہمیں حق کی معرفت اور اس کے مشاہدے پر اکسار آئے تو کیونکہ تُو موسی صفت ہے تُو کوہ تور میں نشیمن رکھنے والا آتش نگر پرندہ ہے تو ہمیں امید ہے کہ تُو ہمیں منزل تک ضرور پہنچا دے گا جو کوہ تور میں بودھو باش رکھتا ہو وہ حق کے حضور میں تو لے ہی جا سکتا ہے تو پس کلامِ بے زفانو بے خروش فہم کن بے اقلو بشنو نے بگوش کیا کہنے یہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ کتنے سو سال ان کو ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ کیا یہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیجہ سے نصیحتا کہہ رہے ہیں جس کو کوہ تور کا پرندہ کہا ہے کہ پس کلامِ بے زفانو بے خروش کیونکہ اے موسیجہ تُو کلیم اللہ کی صفت رکھنے والا ہے موسیٰ کون کلیم اللہ کلیم اللہ کون جو کلام کو انسانی تنگی کے دائرے سے باہر اور نکل کر اوپر اٹھ کر خدائی لہن اور علوہی لہجے میں سننے کی صلایت رکھتا ہو یہ کہہ کلیم اللہ وہ کلیم اللہ وہ تھوڑی ہوتا ہے جو اپنا کلام اللہ کو سنا دے ان معنوں میں تو سب کلیم اللہ ہیں کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کلام کو سننے والی ویسی سماعت رکھتا ہے جیسی سماعت ہم اپنے جیسے آدمیوں کی بات سننے کے لیے نہیں رکھتے واضح ہے نا جس کو ہر شئے جو ہے وہ خدائی لہجے میں مخاطب کر دی ہے جس کے لیے ہر شئے اللہ کے کلام کا ایکٹیو مظہر بن کر اس سے خطاب کرتی ہے وہ کلیم اللہ ہے اور وہ موسیٰ ہیں علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تو نے کلام کو انسانی پستی سے اوپر اٹھا کر علوہی بلندیوں میں سماعت کا پروردگار بنتے ہوئے دیکھ رکھا ہے تو پس کلامیں بے زفانوں بے خروش لہٰذا اب تو بن کہا کلام کلام بے زفان زفان کوئی صاحب سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں زفان زے فے علف نون زفان کہتے ہیں زبان کو یہ زفان جزے ایک اور وہ ہے کہ بغیر حرف کے کلام بغیر آواز کے کلام خروش کہتے ہیں آواز کو کہ حرف اور آواز کے بغیر کلام حرف اللہ کا کلام کیا ہے حرف سے ماورہ آواز سے پاک ٹھیک ہے نا تو کہنا ہے کہ پس کلامیں بے زفانوں بے خروش کہ پس لہٰذا تجھ پر واجب ہے تجھے ایسا مرتبہ ملا ہے کہ تجھ پر فرض ہے کہ تُو بے حرف اور بے آواز کلام فہم کن بے عقل عقل کی مدد کے بغیر سمجھ ہر چاروں طرف سے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ انسانی شعور میں بن سکنے والا آخری تخیل ان دو چھوٹے مصروں میں باندھی ہے ذرا دیکھئے کہ کیا کہا رہے ہیں کہ تُو حرف اور آواز کے بغیر کلام کو بغیر کان کے سن بغیر عقل کے سمجھ یہ مطلب آئین ایسکو اگر سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے آئین ایسکو تو جانتے ہیں نا کون ہے آئین ایسکو تو بہت بڑا ایپسلٹ تھیٹر کا آدمی ہے نا تھیٹر آف دی ایپسلٹ جس نے کہا جاتا ہے کہ شیکسپیر کے بعد سب سے بڑے ڈرامے لکھنے والے پیدا کی ہیں جس کا بہت مشہد سے مشہور ہے بیکٹ سیموئل بیکٹ جس کا ویٹنگ فار گوڑو ہیپی ڈیز یہ سب بہت ہی کمال کی جی نہیں بلکونی جان جینے کا ہے جان جینے ایپسلٹ تھیٹر کا نہیں ہے یہ جو ایپسلٹ والے تھے نا ایپسلٹ تھیٹر والے بہت بڑے لوگ یہ لکھ لی جہے کوئی صاحب اگر پڑھنا چاہے تو آئینسکو کا دی چیئرز پڑھیں تو ایک دم دماغ اڑ جائے گا چیئرز کرسیاں تو یا بیکٹ کا جو ہے وہ ہیپی ڈیز بیٹنگ فار گوڑو تو خیر تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظوں نے معنی کو باسی کر دیا ہے معنی نے لفظوں کو گندہ کر دیا ہے اور ان دونوں کی کرپشن نے انسانی ذہن کا ستیہ ناس کر دیا ہے تو اب ساری سکیم آف کانشسنس اور تمام سکیم آف اگزسٹنس کو بلکل نئی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنا ہے یعنی اب زیادہ سے زیادہ ایپسلٹائزیشن کے ذریعے ہی سے میننگ کی تجدید یا بازیابی یا جینریشن ہوگی وہ پڑھئے گا تو یہ بہت لگے گا کہ واقعی اس کا کوئی مطلب ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایپسلٹسٹ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی شعور کے دستیاب ظرف کو اچھی طرح نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے اس سے مایوس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب کلیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں اپنے فرید الدین کلیسیک میں یہی کہا جاتا ہے کہ لفظ معنی کی بیڑی ہے اور معنی جو ہے وہ لفظ کی آلودگی ہے ٹھیک ہے نا یہ کلیسیکل ٹھیم بھی ہے اب آپ دیکھیں کہہ کیا رہے ہیں کہ تم نے انسان ہونے کی آواز کو اتنا زیادہ ہونچا کر رکھا ہے تم نے اپنی شرائط ذہنی کو اپنی تنگ دماغی کے مطالبات کو لفظ اور معنی پر اس بری طرح مسلط کر رکھا ہے کہ اب اس میں کسی تازہ معنی کسی تازہ بیان کسی تازہ کلام یا خود اللہ کے بولنے کی کوئی گنجائش تم نے نہیں چھوڑی ہوئی یہ ہوتی ہے کلیسیکل ذمہ داری جو گوڑو وغیرہ کی طرح غیر ذمہ داری سے بات نہیں کرتے یعنی کیاس نہیں پیدا کرتے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اے کوہ تور کے پرندے اے کلیم اللہ سے ان کا ذوق سماعت اغز کرنے والے تجھ پر لازم ہے کہ تو کلام کو یعنی حقیقی کلام کو حرف اور آواز کے بغیر جو حرف اور آواز کے بغیر کلام کو تو کان کے بغیر سن اور اقل کے بغیر سمجھ یہ ترجمہ ہی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ سمجھ یا نہ اب یہ اب آج کا جیسے ہمارے یہاں نیہلزم ہے نا نیہلزم کسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہر چیز کی تردید کو اس کی تصدیق پر غالب رکھنے والا رویہ یہ نیہلزم ہے ٹھیک ہے نا نیہلزم کہتے ہیں کہ انکار کو آگ بناو جو دیوار کو کچھ اور بنانے کی بجائے صرف راک بنائے نیہلزم اس انکار کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں شعور کے ہاتھ کچھ نہ آئے اس کو کہتے ہیں نیہلزم لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک کلیسیکل نیہلزم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تم جو اے انسان انسان کی بنائی ہوئی دنیا جس نے خود انسان کی فطرت اور پرسپشن اور اس کے وجودی امکانات کا گلہ گھونٹ رکھا ہے اس کو سانس لینے کے لیے ایک ایسی ہوا چاہیے جو قدب شمالی یا قدب جنوبی سے نہیں بلکہ سمت غیب سے آ رہی ہو اس کو اپنا قد بڑھانے کے لیے ایک ایسی بلندی چاہیے جو بلندی خدا کی بزرگی کے سبسٹنس سے پیدا ہوئی ہو جو بلندی جغرافیائی اور کازمولوجیکل نہ ہو جو بلندی خدا کی بزرگی کے حوالے اور نسبت اور فیضان سے پیدا ہوئی ہو تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ ہم چل پڑے ہیں اس دنیا کی طرف جہاں کلام حرف کے بغیر اور آواز کے بغیر ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شعور کی پری کنڈیشنز کو بھی بدلیں یعنی اب ہم سمجھنے کے لیے عقل کو ترک کریں سننے کے لیے کان کو چھوڑیں اب اس کو بس محسوس کی یعنی اب ہم حق کی ٹرانسینڈنس کے ساتھ حق کی لا مکانی کے ساتھ اور حق کی ہمہ گیری کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے عمل پر نکلے ہوئے ہیں اب ہمیں ان چھوٹی چھوٹی تحدیدات اور ان معمولی معمولی آدات یعنی آدتوں سے نکلنا پڑے گا تو اے موسیجہ ہم تجھے یہ جوش اس لیے دلا رہے ہیں تاکہ تُو اپنے وصف حقیقی کو عمل میں لاکر ہماری رہنمائی کرے فہم کن بے عقلو بشنو نے بگوش کہ فہم کر عقل کے بغیر اور سن کان کے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کو دیکھئے معنی جو ہے نا معنی ایک پل ہوتا ہے میننگ ہمیشہ ایک پل ہے ہر صورت میں ایک پل ہے اس کا ایک سرہ فارم سے ملتا ہے دوسرا سرہ فارم لیسنس سے ملتا ہے معنی کا ایک سرہ صورت سے جڑا ہوا ہے دوسرا سرہ حقیقت میں پیوست ہے تو حقیقت میں معنی میں فارم لیسنس پیدا ہوتی ہے صورت میں معنی میں ٹھوسپن اور محدودیت پیدا ہوتی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مطلب کمال کیا کیا ہے کہ معنی کو ایک منتقلی کی قوت عطا کر رہے ہیں کہ تو صورت کی بندش سے نکل کر حقیقت کے مزاج پر ڈھل کلام اور لفظ کو اس کی اس زہریلی فضا سے جو ہم نے پھیلائی ہوئی ہے اس سے نکلنے کی طاقت پر عام کر رہے ہیں کہ تو ان زنگ خردہ لفظوں کو اپنا میڈیم نہ بنا تو ان بحری ہوتی ہوئی سماعتوں کو اپنا مخاطب نہ گردان اب پرندے آتے جائیں گے ان پرندوں کو آپ سمجھتے بھی جائیں گے کہ مرحبہ اب توتی آئیے توتی تو سمجھتے ہیں توتا مرحبہ اے توتیے توبہ نشین خلدر پوشیدہ توقع آتشین کہ اب تو توتا آیا ہے اس کو خوش آمدیت کہا جا رہا ہے کہ توتا سبز ہوتا ہے نا تو سبز رنگ جنت کا رنگ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اے سبز توتے اے جنت کے باسی پرندے اے جنت کی سب سے اونچائی پر اگے ہوئے سرسبز درخت یعنی شجرِ توبہ پر آشیانہ رکھنے والے پرندے خلدر پوشیدہ توقع آتشین تو نے وہی قبہ سبز قبہ پہن رکھی ہے جو شجرِ توبہ پر رہنے والے پرندے کے لیے درکار ہوتی ہے تیرے اندر تیرے سبزی کے اندر تیرے ہرے پن کے اندر جنت کی پوری تراوت اور پوری سبزی جیسے سمٹ آئی ہے ٹھیک ہے نا تو اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ توتے کے سر پر ایک سرخ دائرہ بھی بنا ہوتا ہے نا گردن پہ ہاں گردن پہ بہت اچھا تو اب اس کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے کہ سب سے تو اس کا جنتی ہونا دکھا رہے ہیں لیکن یہ جو لال گلے میں پتہ پڑا ہوا ہے اس کو کیا کہیں جنت اتنی سبز ہے کہ وہاں کوئی پھل سرخ نہیں ہوگا نہیں نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں مطلب ہی کہوں وہ مطلب مایوس نہ ہو تو وہ ویسے کہہ رہا ہوں کہ سرخی اتنی زیادہ قریب ہے نا آگ سے تو خیر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیرا لال وہ ہے نا توق جو گردن پہ یہ تیرے تیرے جنتی ہونے کی نفی نہیں کرتا تیرے جہنمی ہونے کا وہم نہیں پیدا کرتا اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چنخلیل آنکس کے از نمرود رست کیونکہ تجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس لئے یہ لال پوق ڈالا گیا ہے اور اس لئے ڈالا گیا ہے کہ چنخلیل آنکس کے از نمرود رست خوش توانت کرد بر آتش نشست جو جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح نمرود سے آزادی نصیب آئی خوش توانت کرد بر آتش نشست تو وہ آگ پر بھی مسکراتے ہوئے جلوس کرے گا آگ پر مسکراتے ہوئے بیٹھے گا تو تیرا یہ طوق ایسا ہی ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کا کیا کہنے اب آپ دیکھ رہے ہیں نا موسیجہ کو موسیجہ علیہ السلام سے تشبیح دی اور یہ توتی کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تشبیح دی سلیمان سے اور ہاں سلیمان سے نسبت دی بلکہ اس طرح کہہ سکتے ہیں حدود کو سلیمان علیہ السلام سے نسبت دی موسیجہ کو موسیجہ علیہ السلام سے اور کیا کہنا تو اب ذرا اب تھوڑا سا ایسے جلدی سے خیہ کب کے کب کے خرامہ در خرام خوش خوشی از کوہ عرفان در خرام خیہ 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 کا کیا مطلب تو لفظ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ لغت دیکھنے کی ضرورت نہیں فارسی جاننے کی مجبوری نہیں خیہ خیہ آوازی ہیں الفاظ نہیں ہیں خیہ خیہ قہقہہ لگانے کی آواز ہے خیہ خیہ ہم بہت خوش ہیں تیرے آنے سے خوش آمدید اے کب کے خرامہ در خرام کب کسے کہتے ہیں کب کے دری یہ سب جو ہے کب تو مشہور ہے تیتر کو بھی کہتے ہیں کب کی کب کہتے ہیں چکور کو اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ چکور ہے چکور دیکھا ہے کبھی چکور زمین پہ چھپا رہتا ہے چاند نکل آئے تو اس کی طرف پرواز کرتا ہے تو کہ خوش آمدید چکور کی چال بہت اچھی اور بہت تیز ہوتی ہے بہت خوبصورت اور بہت تیز سہراؤں میں اگر دیکھیں کبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اے تیز چلنے والے اے بہت ہی اچھے انداز سے تیز رفتاری دکھانے والے کب خوش آمدید کیونکہ راستہ لمبا ہے وہاں تیز چلنے والا رہنما بھی درکار ہے اب آپ ہر چیز کو اس کے سفر کی ضرورتوں سے جوڑ کے دیکھیں تو اے کب کے خرامہ اے تیز چلنے والے چکور خوش آمدید تیز بھی چلتا ہے اور تیری چال میں کشش بہت ہے اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ تیز بھی چلتا ہے اور تیری چال میں کشش بھی بہت ہے اس بات کا کیا حاصل ہوگا کہ تیرے ساتھ چلنے تیرے پیچھے چلنے والا تھکے گا نہیں نہیں تو آگے چلتا ہے تیز چلتا ہے تیری گرنے نہیں دیتی تھکنے نہیں دیتی خوش خوشی از کوہِ عرفان در خرام تو تُو خوش خوش چہ چہاتے ہوئے معرفت کے پہاڑ سے نزول کر کہ اے تیز چلنے والے کب اے تلور جو تُو معرفت کے لا انتہا بلندی رکھنے والے پہاڑ سے ہمارے مجمع کی طرف آ رہا ہے تو تیرے تیز چلنے سے ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے خیر مقدمی کلمات ختم ہونے سے پہلے تُو ہماری زمین سفر پہ ہمارے ساتھ ہوگا اگر کوہِ عرفان کوہِ عرفان سمجھ گئے نا عارف دنیا میں ہمیشہ ایسے حرکت کرتا ہے جیسے حرکت پہاڑ سے زمین پر اترنے کی ہوتی ہے عارف کا دنیا میں سارا نظامِ حرکت سارا موڈ آف مومنٹ اونچائی سے نشیب میں اترنے والے کی مومنٹ کی طرح ہوتا ہے جس آدمی نے دنیا کا سفر نشیب میں اترنے والی رفتار کے ساتھ نہیں کیا اس نے اپنے مالک سے اپنے معروف سے اپنے معبود سے بے وفائی کی دنیا کے سفر کو جس نے بھی چڑھائی کا سفر بنایا اس نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی دنیا کا سفر اصل میں ڈھلان اترنے کا سفر ہے تو عارف ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز بھی چلتے تھے اور جھک کے ایسے اللہ ایسے لگتا تھا کہ آپ اونچائی سے نیچے اتر رہیں اس طرح چلتے تھے تو کوہ خوش خوشی از کوہ عرفان در خلا قہقہ در شیوئے نہیں یعنی اس کو کرتے ہیں اب آخری ایک بڑا خطرناک پرندہ آیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں آخری نہیں آ تو بہت رہے ہیں ابھی لیکن یہ اس میں کچھ شعر بہت زور والے ہیں کہ مرحبہ اے تنگ بازے تنگ چشم مرحبہ اے تنگ بازے تنگ چشم چند خواہی بود تندو تیز خشم اس کی آواز میں دیکھ رہے ہیں کیسا گھنگرہ جاتا ہے کہ مرحبہ کس کو کہہ رہے ہیں مرحبہ یار اس مصرے میں بتا ہی کس کو مرحبہ کہا گیا مرحبہ اے تنگ بازے تنگ چشم اس مصرے میں کس پرندے کو مرحبہ کہا جاتا ہے بازے بہت اچھا اور تنگ اور تنگ میں کیا پرک ہے ایک ہی ہجے ایک ہے نا تے نون گاف پہلا جو ہے وہ پیتے پر پیش کے ساتھ ہے دوسرا تے پر زبر کے ساتھ ہے تنگ اور تنگ میں کیا فرق ہے تنگ کہتے ہیں کوزے کو مٹی کے کوزے کو ایک چھوٹے کوزے یا پیالے کو تو باز کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہ جیسے ایک کوزے کی طرح ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اے کوزے کی شکل رکھنے والے تنگ چشم باز باز کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں تو تنگ چشم جس کی آنکھیں چھوٹی ہیں یہ تنگ چشم پر غالب کا ایک شیر بے مثال ہے سبحان اللہ سبحانہ کہ حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو کہ چشم تنگ شاید کسرتِ نظارہ سے واہ ہو سمجھے ہیں خیر اب اس کو نہ سمجھیں تو کیا ہے ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں نا تو اب کہہ رہے ہیں کہ اے چھوٹی آنکھ رکھنے والے کوزے جیسی حیرت رکھنے والے ہر چیز کو اپنے پیٹ میں ڈال لینے والے باز ہم تجھے بھی خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ راستے میں ایسے خطرات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے جس میں تجھ ایسی قوت اور بہادری اور غصے کی ضرورت ہوگی تو اے باز تجھے خوش آمدید لیکن چند خواہی بودھ تندو تیز خشم تو اب ہمارے درمیان آ کر تو اپنی غزب ناکی اور غصہ وری میں کچھ کمی کر لے مطلب اس کو ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہیں کہ اب تو تو اپنوں کے بیچ میں ہے نا اب تو تو ہمارے رہنماوں کی فیرست میں شامل ہے تو اب تو ہمیں قہر کی نظر سے گھور کر نہ دیکھ اب تو ہمیں اس آنکھ سے نہ دیکھ شکاری کی آنکھ سے نہ دیکھ اور اب دیکھے کیا شیر کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس پہ یہ صفحے پہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ نامعِ عشقِ عزل برپائے بند تا عبد آن نام را مکشائے بند باز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس میں وہ تیز رفتار ہوتا ہے نا تو اس کے چنگل میں کوئی پیغام بان کر بادشاہ اڑاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نامعِ عشقِ عزل برپائے بند تو عزل کے عشق کا فرمان اپنے پاؤں سے اپنے چنگل سے باندھ لے اور پھر اس خط کو اس فرمان کو عبد تک نہ کھلنے دینا تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو عشق کے عزلی راز کو اپنے اندر سمو لے اور اس راز کو اپنے اندر سے عبد تک فاشنا ہونے دے ایک مطلب یہ ہوا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ تیری ذمہ داری ہے کہ جس عشقِ الٰہی کا تجھے امین بنایا گیا ہے عبد تک اس عشق میں خیانت نہ ہو کیا کہنے اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے عقلِ مادر زاد را نہیں کیا عقلِ مادر زاد کن با دل بدل عقلِ مادر زاد کن با دل بدل تو مادر جو پیدا ہی عقل پیدا ہی عقل ہوتی ہے جیسے آدمی ہے نا پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے بولا ہوتا ہے عقل کی ایسی تحقیر آپ نے کہیں دیکھی ہوگی کہ عقل پیدا ہوتے ہی پوری ہوتی ہے مطلب پھر اس میں کوئی نمونی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مادر زاد عقل کو دل سے تبدیل کر یعنی عقل کو دل بنا تا یکے بینی عبد را با عزل تاکہ تو عبد اور عزل کو الگ الگ نہ دیکھے بلکہ ایک دیکھے یہ عقل ہے جو چیزوں میں تقسیم پیدا کرتی ہے یہ عقل ہے جو وحدت کو انیلائز کر کے کسرت کو حقیقی بناتی ہے یہ عقل ہے جو دوئی کو لازم اور وحدت کو مفروضہ کہتی ہے اب ان میں سے کوئی بات الزام نہیں ہے یہ سب کہتی ہے عقل کی نظر میں وحدت مفروضہ ہے ایک ورکنگ مفروضہ ہے لیکن موجود کسرت ہے آپ سمجھے نا تو وحدت کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوگی کسرت کا انکار کبھی ممکن نہ ہوگا یہ ہے عقل کا فتوہ ٹھیک ہے نا تو اب کہہ رہے ہیں کہ ایسی عقل کا کیا لینا جو کسرت کو موجود اور وحدت کو موہوم کہے اس عقل سے تم کیا علم جنریٹ کروگے جو وحدت کو وہم کہہ رہی ہے اور کسرت کو حقیقی قرار دے رہی ہے تم اس سے کوئی علم جنریٹ کر سکتے ہو ایسا علم جو تمہیں حقیقت سے واصل کرے یا اس کے حضور میں رکھے یا تمہارے شعور کی تعمیر میں حقیقت کو واحد میمار بنانے کی اجازت دے دے کبھی نہیں ہو سکتا تو کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم عقل کو قلب بنا لو تب یہ مسائل حل ہوں گے تب کسرت کا واقعی ہونا بھی اسٹیبلشڈ رہے گا اور وحدت کا حقیقی ہونا بھی پوری طرح ثابت حاکم نافذ رہے گا تو تا یکے بینی عبد را با عزل اینڈ آف ٹائم اور اوریجن آف ٹائم یہ ایک ہے اب یہ مفروضے کے طور پر ایک ہے عقل کے دل کے مشاہدے کے طور پر ایک ہے عزل کیا ہے سمجھ لیں کہ اوریجن آف ٹائم ہے عبد کیا ہے اوریجن ہی اینڈ ہے ٹھیک ہے اینڈ آف ٹائم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل کو دل بنا لو تاکہ تم یہ جان سکو تاکہ تم یہ دیکھ سکو کہ عزل اور عبد اصل میں ایک ہیں ان کے درمیان پائی جانے والی دوئی لفظ کے نقص اور مانی کے کرپشن سے پیدا ہوئی ہے جس کی بانی عقل ہے اب یہ آخری شعر ہے چار چوبے تب ابشکن مر دوار اب باس سے مخاطب ہے نا تو لہجہ بھی جیسے سپاہیانہ ہے چار چوبے تب ابشکن مر دوار دردرونے غار وحدت کن قرار سبان اللہ سبان کہ تُو چار چوب اگر بھائی یہ چار چوب بھی کوئی نہ بتایا تو بڑی مایوسی بات ہے چار چوب کیا چیز ہے چار چار کا مطلب پور اور چوب نہیں نہیں چوب وہ تو سمت جہت یہ چوب چوب کا مطلب ہے لکڑی ٹھیک ہے چوب جیسے نہیں کہتے استاد جی چوب زنی بہت کرتے تھے چھڑی تو یہ ہے چار چوب چار چوب کہتے ہیں ان چار بانسوں کو ان چار لکڑی کے بانس چار بانسوں کو جن سے کسی ایریا کو گھیرا جائے دیکھتے نہیں جیسے وہ لگا دی اس میں پھر تار وغیرہ لگا دی تو وہ زمین گھر جاتی ہے تو اس سے ملکیت ثابت ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں چار چوبے تب ابشکن مردوار تو اپنے گھٹیا نفس کی کا گھیراو کرنے والے ان چار بانسوں کو تو گرا دے مردوں کی طرح تیری طبیعت تیری گھٹیا طبیعت اپنے جس علاقے پر اپنا قبضہ جمع رکھا ہے تو اگر جوان مرد ہے اے شہباز اگر تو واقعی بہادر اور جوان مرد ہے تو اپنی طبیعت پر سے اب اس دناعت اس پستی اس گھٹیا پن کا قبضہ تو چھوڑوا کے دیکھا اور چار چوب کا مطلب ہے گھٹیا پن کی چار بنیادیں ہیں یہ چار سمتیں جو ہیں یہ گھٹیا پن کی چار بنیادیں ہیں تو جس کا وجود اور جس کا شعور ان چار سمتوں کا قیدی بن گیا وہ گویا نحوست کی قید اور جو ہے گھٹیا پن کی دلدل میں غرق ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی طبیعت کے سے تو اپنے نفس کو آزاد کرواو اور پھر اس کے بعد دردرونے غار وحدت کن قرار کہ تیری کسرت کے طبیعت کیا ہے ایک دلدل ہے جس پہ کسرت نقش و نگار بناتی ہے تو تم اگر کوئی بڑے مصور ہو تو پہلے کینوز تو اپنا صحیح کر لو پھر نقش و نگار بنانا یہ دلدل پر نقاشی کہ مظاہرے تو نہ کرو کینوز تو اپنا صحیح کرو نا تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم اپنے نفس کی گھٹیا گرفت کو توڑ کر دکھاؤ پہلے تم تمہاری طبیعت کی پستی کی وجہ سے کسرت نے جو حقیقی پن اختیار کر رکھا ہے اس کو توڑ کر دکھاؤ پہلے تم اپنے نفس کی گراوٹ کی وجہ سے حقیقت کو فرض مفروضہ اور وہم سمجھنے کی جس عادت میں مبتلا ہو چکے ہو اس عادت سے نجات پا کر دکھاؤ پھر وحدت کے غار حقیقی میں جا کر قیام کرنا تو پھر تمہیں وحدت کا وہ لوکیل آف نالج اور وہ لوکیل آف بینگ جو ہے وہ میسر آ جائے گا جس کو یہ غار کہہ رہے ہیں غار کس کو کہتے ہیں کہ جس کو پورا چھپا لینا ناممکن جس کو پورا دکھا دینا مہار ٹھیک نظار اسے کہتے ہیں تو اب وہ دردر وحدت کی کیا شان ہے وحدت کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں تم کہو کہ میں جانتا ہوں تو جھوٹے ہو اور تم کہو کہ میں نہیں جانتا تو تم دروں کو وحدت اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دردرونے غار وحدت اور چن بغار اندر قرار آیت ترہ جب تو وحدت کے اس پر اسرار پر حقائق غار میں رہنا سیکھ جائے گا شانت ہو جائے گا حقیقت کے باطن میں سیر کرنے سے معنوس ہو جائے گا جب حقیقت کا مخفی پن تیرے لیے غیر معنوس نہیں رہے گا تو صدر عالم یار غار آیت ترہا تو اس وحد جو کائنات کا دل ہے وہ تیرا یار غار بنے گا اب یار غار کی ایک تلمی ہے جو پوری کائنات میں کبھی اتنی بڑی پرائیویسی نہیں پیدا ہوئی جو غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان ہوئی تھی تو کہہ رہے ہیں صدر عالم یار غار آیت ترہا پھر جو ہے جو کائنات کا باطن ہے کائنات کا مرکز ہے وہ وحدت کے غار میں تیرا رفیق و رہنما ہوگا پھر وحدت تیری سنیاسیوں کی طرح خیالی نہیں ہوگی بلکہ وحدت کے سب سے بڑے مظہر کی معیت میں ہوگی جو یہ کہہ سکے گا ان اللہ معنی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی وحدت کے تمام تر آئیڈیا کو ایکچوالائز کرنے والا شخص یا قوت تیرا یار غار تیرا دستگیر اور تیرے آگے وحدت کو منیفیسٹ کر دینے والے مجسمے کی طرح ہوگا بشرتے کے تُو کسرت کے غیر حقیقی اور گھٹیا ہونے کے موقف سے خود کو ہٹا کر وحدت کے اس غار میں پہنچ جائے جس غار میں سب سے زیادہ جو چمکانے والی اس غار کو روشنی حاصل ہے وہ روشنی صدر عالم ہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں تک بھائی کر لیتے ہیں اس کے بعد پہ عقل کے بغیر سمجھنے کی سب سے بڑی مثال ایمان ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ مطلق غیب میں ہے تو میں اس کا یہی جواب دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ مطلق غیب میں ہے تو کسی ایسے وجود کا اس بات کرنا کسی ایسے وجود کو ماننا اور کسی ایسے وجود کو جاننا شعور کی تمام فیکلٹیز کے شراکت کے ساتھ جو مطلق غیب میں ہو تو یہ سارا عمل عقل کے بغیر ہے یا خود عقل کا عدراق عقل کے بغیر ہے عقل جتنا اپنے عدراق میں ہے تو اس کا یہ جو خود عدراقی اور خود شناسی کا حال ہے یہ کسی تجزیے کا کسی ریشنلزم کا ریشنلائزیشن کا نتیجہ نہیں ہے تو یہ بھی عقل کے بغیر سنگیز عقل نے عقل کو عقل کے بغیر جانا تو وہ عزت علی کا قول ہے کہ اگر سارے پردے اٹھا دیے جائیں یعنی بندے میرے اور اللہ کے درمیان سارے حجابات اٹھا دیے جائیں تو میرے علم میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا میرے اس علم میں جو میں حجابات کی موجودگی میں اللہ کے بارے میں رکھتا تھا اس علم میں اضافہ نہیں ہوگا اب کیا ہوگا یہ پورا علم مبنی برعقل نہیں یا ایک اور دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے انپڑھوں جیسا عقیدہ دے لفظ دوسرا ہے یا اللہ مجھے جاہلوں جیسا عقیدہ دے یہ اس کو سمجھنے کوشش کریں عقیدہ کہتے ہیں کرسٹلائزیشن آف نالج کو نالج مکمل ہو جائے تو عقل ساکت ہو جاتی ہے پھر عقل حرکت کا ارادہ بھی چھوڑ دیتی ہے ٹھیک عقل پیسے ہو جاتی ہے اور ستل ہو جاتی ہے تو عقیدہ اس کو کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ مجھے ان جیسا چاہیے جو عقل کو استعمال کرنے کے محتاج نہیں ہے جن کا ماننا پوری کامیابی اور ثابت قدمی کے ساتھ عقل کی کمک سے بے نیاز ہے مجھے عقیدہ ایسے حال کے ساتھ نصیب فرما جو اپنی تعیید تصدیق کمک کے لیے عقل کا محتاج نہ ہو عقل کو اپنا نیاز مند اور ماتیت رکھے واضح نیاز تو کیا آپ کہنے مطلب ایک بات میں عرض کروں کہ اپنی طرف سے بات ختم کروں ہم ہم ادھر چلیں گے جدھر عقل کہے گی عقل نہ اردو جانتی نہ عربی جانتی وہ کیا سنو بھئے آپ سمجھ یا نیاز ایک عجیب عقل نہ رکھنے کا ایک جواز ہے کہ ہم تو وہی مانیں گے جو عقل منوائے گی مطلب یہ جملہ محمل ہے کیونکہ آدمی بہت تھوڑی چیزیں عقل کے کہنے پر مانتا ہے اور وہ بھی عارضی طور پر مانتا ہے عقل جس چیز کو بھی منواتی ہے جھٹلانے کی نیت لے کر منواتی ہے یہ یاد رکھے کہ یہ عقل کا وظیفہ ہے کہ عقل جو چیز بھی مانے گی اس کو چیلنج سمجھ کے مانے گی شکر گزاری کے ساتھ نہیں مانے گی عقل سوالیہ نشان کسی بھی علم پر سے کبھی نہیں ہٹاتی اکل کو اکل سے کام لینے اکل سے کام لینے اکل کا کارکن بننے کا حکم نہیں دیا گیا اکل سے کام لینے کا حکم دیا گیا اسی وجہ سے قرآن مجید میں اب یہ ٹیکنیکل بات ہے لیکن میں ویسے ہی کہہ دوں کہ قرآن مجید میں عقل زیادہ تر فیل کے طور پر آیا ہے کہ عقل سے کام لو اور سمجھ کے معنی میں آیا ہے سمجھ کسے کہتے ہیں ایکیوریٹ ریفلیکشن آف آبجیکٹ کو اس کو سمجھ کر تنہائی تنہائی پرائیویسی تک پہنچ سکتے ہیں اس کا وہ مقام غارس ہو رہے ہیں کوئی نہیں دو آدمی اور ان دو آدمیوں کی تنہائی ایک وحی پہ ختم ہوئی ہے ایک وحی پر بنی ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی وحدت کسرت کی انتہائی درجے کی فارمز پر بھی مسلط ہے اور ان کی مقوم وحدت کسے کہتے ہیں وحدت کی مینیفیسٹیشن وحدت کا ظہور کسرت کے نظام میں کسے کہتے ہیں یعنی وحدت کسرت موجود ہو ہی نہیں سکتی وحدت کے مظاہر بنے بغیر تو اس کا آخری بیان یہ ہے کہ وحدت اللہ کی ہے اور اللہ کسرت کے ہر ہر جز کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں ایک میدانِ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تنہا ہو کے دعا فرما رہے تھے ایک غار سورم دونوں میں دوسرے ابو بکر پہلے ہیں اس بات کے کوئی معنی ہے ورنہ وہ جو پرسنل تنہائی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعجد میں ہوتے تو پرسنل تنہائی ہے وہ تنہائی اتنی عالی مرتبہ ہے کہ وہاں کوئی شریف نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی بات آس میں ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں کو غارت کر دیا ہے وہ ان کی قانونی یا ایک طرح سے اعتقادی تشکیلات کر کے ان سب بندھنوں سے نکلو بالکل ہر چیز کو جیسی وہ ہے ویسی دیکھنے کی کوشش ہے اور آقل کا خیر وہ بات تو ہو گئی آقل کا جو روایتی مطلب ہے نا وہ ہے وہ رسی جو لکڑی کے گٹھر کو باندھتی ہے تو آقل اگر ویہدت پیدا کر دینے کی قدرت نہیں رکھتی اگر آقل کسرت کو بہدت کی بندش میں باندھے رکھنے میں کامیاب نہیں ہے تو وہ آقل کہلانے کی مستحق نہیں آقل کا مطلبی وہ رسی ہے جو کسی چیز کو چاروں طرف سے جس کی بندش بنا دیں اس کو اللہ کہتا ہے کہ آقل سے کام نہیں لیتے ہم نے تمہارے شعور کو ویہدت کی عادت دال کے بھیجا ہے تمہارے ذہن میں تم ہماری فطرت شعور کو دھاپنے اور چھپانے میں لگے ہو اور اسی شعور اور آقل کا نام لے لے کر جیسے مولانا روم نے فرمایا آقل جذوی آقل را بدنام کر کہ ریزن نے آقل کو بدنام کر دیا تو ہم جو بھی بات آقل پہ کہہ رہے تھے وہ موجودہ تصور آقل پہ کہہ رہے تھے ورنہ روایتی تصور آقل ایک فقرے میں بیان ہو گیا کورا الْاقل فِي الْقَلْبُ آقل قلب میں ہے اسی کو پرددین اتار کہہ رہے ہیں کہ آقل کو دل بنا لو تو یہ بہت انشاءاللہ یہ منطق تیر پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ جیسے ایک بہت ہی اپنے آپ کو بنانے والی ورکشاپ میں داخل ہو گئے ہیں یہ ذرا سے دھیان سے پڑھئے اور خود بھی گھر میں پڑھئے کچھ اور سمجھنے سمجھانے کی منزلیں نہیں تیہ کر رہے ہیں آپ ہونے کے مراحل سر کر رہے ہیں اور یہ کتاب آسل میں روداد ہے ہونے کے مراحل کو تیہ کرتے رہنے کی تو ابن خیر ہماری روایت الحمدللہ بہت بڑی روایت ہے ہمارے یہاں جو سب سے بڑے جاپٹرینل تصوف میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ لے کا ان کا باقاعدہ ایک تھیم ہے بڑا تھیم وہ ہے خیال خیال اس کی وہ دو قسمیں کرتے ہیں خیال منفصل اور خیال مختصر تو یہ خیال ایک علوہی وصف ہے اس کی بنیاد پہ وہ ہمارے اندر لاکر اس مضمون کو اس طرح کہتے ہیں کہ خیال اگر ذہنی ہے تو خیال نہیں ہے حال اگر خیالی نہیں ہے تو حال نہیں یعنی خیال ان معنوں میں کہہ رہا ہوں جو ان معنوں میں وہ استعمال کر ہے یعنی اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ وہ عقل کس کام کی جس کا خیال قلب کا حال نہ ہو اور اور خیال کس لائق ہے جس کا حال شعور کا خیال نہ ہو خیال کہتے ہیں شعور کی منزل کو تو بس یہ ہماری وہ روایت ہے اور باقی چیزیں چھوڑ کر اس کی تجدید کی کوشش کرنی چاہیے باقی چیزیں اس کے مقابلے میں مسنوعی ہیں پہلے اپنے آپ کو بدلو گے تو کچھ بدلے گا یہ میرے بس میں ہو تو میں یہ تحریک چلا کہ خیال کو حال بناؤ حال کو خیال بناؤ اس سے زیادہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت نوات بہت